بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کروڑوں نہیں عربوں ملیں گے اس عمل کے پڑھنے سے صرف ایک دن میں موزہ دیکھنا محترم ناظرین تین چیزیں تینوں چیزیں آپ کو سمجھاؤں گی اس عمل کا کہ کس دن جب کس وقت عمل کرنا ہے کتنے دن عمل کرنا ہے کس ٹیم پہ یہ عمل کرنا ہے ویڈیو کا مقمل دیکھنے کی گزارش بھی ساتھ میں کروں گی کیونکہ اگر ویڈیو کو آپ چھوڑ چھوڑ کر دیکھیں گے اور سنیں گے تو وظیفہ کی سمجھ نہیں آتی آسان سا آپ کو وظیفہ سمجھاؤں گی جو بھی میرے بھائی بہن رزق کی تنگی کی وجہ سے بیاد پہ رشان ہے میری بات کو بڑے غور سے سمجھئے گا اور غور سے سننے گا کہ جو بھی میرے بھائی بہن شدید پہ رشان ہے فوراں پیسوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں جو چاہتی ہیں کہ فوراں اسے ان کی جے میں سے پیسہ آ جائے دولت آ جائے وہ بس جے چھوٹا سا عمل کر لیں اور اگلے دن اگر ان کے مقدر بند ہے ان کے نصیب میں دولت نہیں ہے تو ان کے نصیب میں ایسے دولت آئے گی کہ وہ یقین نہیں کر سکتے اتنا مجر وظیفہ آزمدہ وظیفہ آپ نے یوٹیوب پر اس سے پہلے کبھی شاید نہ کیا ہو آپ بڑی توجہ سے یہ ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا اور غور سے سنیے گا اگر کرزوں میں ڈوبے ہوئے ہیں تو یہ وظیفہ کر لیں اکثر کمنٹس آتی ہیں کہ بھائی بہن اچھا سا وظیفہ بتا دیں اچھا سا عمل بتا دیں اور جب وظیفہ بتانے کے لیے آپ کو آپ کے مسائل حل کرنے کے لیے اچھی ویڈیو بنائی جاتی ہے تو وہ ویڈیو آپ مکمل تھی ہی دیکھتے ہیں سکپ کر کر کے آگے کر کر کے دیکھتے ہیں اس ویڈیو کا آخر تک دیکھئے گا غور سے سنیے گا آپ کے انشاءاللہ رزہ کے جتنے بھی مسائل ہیں دولت کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ بندہ جو سالوں سال سے بے روزگار ہے جو سالوں سال سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ کر صرف سوچ ہی رہا ہے کیا ہوگا وہ کوشش تو کرتا ہے لیکن اس کو کوئی فائدہ کوئی خاص نتیجہ نہیں ملتا کہیں پہ جاب نہیں ملتی کسی کام میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اس میں انخصان ہو جاتا ہے اس طرح کی میری بہنیں بھی ہیں جو کمنٹس میں جو ہمیشہ اپنی پریشانی کے بارے میں بتا کر روتی رہتی ہیں کہ ہم بہت ہی پریشان ہیں ہمیں کوئی اچھا سا عمل بتا دیں ہمیں کوئی اچھا سا وظیفہ بتا دیں ان تمام لوگوں کو آج جو میں وظیفہ بتانے لگی ہوں پوری گارنٹی سے کہتی ہوں سو فیزر انشاءاللہ مجھے اللہ پاک کی ذات پر پورا بھی یقین ہے بروسہ ہے آپ لوگ بھی آپ تمام لوگ بھی اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے وظائف کیا کریں آپ لوگ دل میں وسوسے نہ رکھا کریں پہ بتانی کام ہوگا یا نہیں ہوگا اللہ پاک آپ بھی ایسی مدد کریں گے کہ ایسا کرم ہوگا کہ پوری دنیا حرار رہ جائے گی جو لوگ آج آپ کو دھتکار رہے ہیں جو لوگ آج آپ کا مزاق بنا رہے ہیں وہ لوگ بھی آپ کے پاس آج جب پیسے آ جائے گا جب دولت آ جائے گی تو وہ لوگ بھی آپ کے آگے پیچھے گمنا شروع ہو جائیں گے جو آپ کی آج غریبی کا مزاق بنا رہے ہیں وہ لوگ بھی آپ کے سر پر بٹھا لیں گے آپ لوگ جب یہ وظیفہ کرنے لگو تو اس کے لئے وقت کی کہ آپ کو کوئی پابندی نہیں ہے کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پر سکتے ہو چلتے پھرتے بھی آپ یہ عمل خاص وظیفہ کر سکتے ہو اور جب آپ کو وقت ملے جب آپ لوگ دیکھیں کہ آپ کے پاس کچھ وقت فارغ ہے کچھ وقت کے لئے آپ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں تو فوراں یہ وظیفہ کر لینا وقت ضرع کی ہے بغیر جب آپ کو لگے کہ کوئی آپ کو پریشان نہیں کرے گا تو اسی وقت یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں آپ کو جو درود پاک یاد ہو سب سے پہلے وہ آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے کوشش کیا کریں کہ آپ وضو میں رہا کریں اور درود تو ہر وقت زبان پر رکھا کریں بہت فائدہ ہیں درود پاک کے پھر کسی ویڈیو میں بتاؤں گی پار لینا ہے کہ دی جگہ پر بیٹھے ہو وہ جگہ پاک صاف ہونی چاہیے کسی گندی جگہ پر بیٹھ کے کسی ایسی جگہ بیٹھ کے آپ کو یہ وظیفہ نہیں کرنا بلکل پاک صاف جگہ ہونی چاہیے جہاں آپ بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ لو گھرمی ہے تو وہ جائے نماز بچھا کے یہ وظیفہ سکون سے بیٹھ کے کر سکتے ہیں اس طرح کام پر ہیں کسی میز وغیرہ پر صاف ستھر اچھی جگہ پر بیٹھ کے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں آپ یہ وظیفہ کرنا شروع کر دیں تو جائے نماز بچھا کے یہ وظیفہ سکون سے بیٹھ کر کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ درود ابراہیم ہی پڑھ لیں تین دفعہ جو درود پاک آپ نماز میں پڑھتے ہیں میں آپ کو بھی پڑھ کے سنا دیتی ہوں انشاءاللہ آپ لوگ سن بھی لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فیدہ ہی فیدہ ہوگا آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں کوشش کیا کریں باوضو رہ کے ہر وقت درود اپنے نبی پر بھیجا کریں پھر دیکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کبھی پھی پیشانی نہیں رہے گی دو مجید دودھ اسلام اللہ تعالیٰ کی ان بابرکت نیمتوں میں سے ہے جو اپنے دامن میں بے پناہ فیوز و برکا سمیٹے ہوئے ہیں جیسے لازوال دولت ہے کہ جس سے مل جائے اس کے دین و دنیا سمر جاتی ہیں دودھ اسلام محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طریف اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خزانہ گناہوں کا کفارہ بلندی و درجات کا زینہ کرب خداوندی کا آئینہ خیر و برکت کا صفینہ ہے تین مرتبہ پڑھ لیں اور جیسے ہی آپ درودھ ابراہیمی پڑھ لیں اگر آپ اپنے ہاتھوں میں آپ کے پاس تصویح مجود ہے تو آپ تصویح پر یہ وظیفہ کر لیجئے نہیں تو آپ سیدھے ہاتھ کی انگلی پر بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اگر تصویح آپ کے پاس مجود ہے تو بہت زیادہ بہتر ہے تصویح کے پہلے دانے پر بڑی توجہ سے آپ کو سننا ہے تصویح کے پہلے دانے پر آپ کو پڑھنا ہے جلزلالی والاکرام جلزلالی والاکرام اسم آزم ہے جیسا کہ ترمزی کی روایت میں وارد ہے حضور علیہ السلام نے اسے دعا میں ہمیشہ التزام کے ساتھ ورد کی تلقین فرمائی ہے کیونکہ سم آزم کے توسل سے مانگی ہوئی دعا ردن نہیں ہوتی اور مستجاب ہوتی ہے کسر سے یہ پڑھنا چاہیے یہ ذکر بولی بستی سنت بنتا جا رہا ہے حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وسیعت اور اس کے مطلق نصیحت فرمائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کول اے زندہ قائم رکھنے والے اور لازم پکرو تم جلزلالی والاکرام کو انس رضی اللہ تعالیٰ نے سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اپنی دعاوں میں کسرت کے ساتھ جلزلالی والاکرام پڑھتے رہا کرو محترم ناظرین جیسے ہی ایک مرتبہ آپ تسبیح کے پہلے دانے پر جلزلالی والاکرام پڑھ لیں آپ کو گیارہ مرتبہ یا اللہ کا ذکر کرنا ہے پھر تسبیح کے دوسری دانے پر بھی آپ کو جلزلالی والاکرام دوبارہ پڑھ لینا ہے اب پھر سے آپ پڑھئے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ گیارہ مرتبہ یا اللہ کا ذکر کر لیں اسی طرح آپ کو پوری تسبیح پڑھ لینی ہے تسبیح کا آپ ہر دانے پر جب جلزلالی والاکرام پڑھیں تو اس کے بعد یا اللہ کا گیارہ مرتبہ ذکر کر لیں اسی طرح آپ پوری تسبیح مکمل کر لیں اور اس کے بعد آپ نے اکتالیس مرتبہ سورہ کوسر پڑھنی ہے اکتالیس مرتبہ تسبیح مکمل کرنے کے بعد اکتالیس مرتبہ اپنے صورت کوسر پڑھنی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوسر عطا کر دی ہے کیونکہ یہ یہاں نہیں بند فرمایا گیا کہ ہم آپ کو کوسر عطا کریں گے بلکہ یہ فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو کوسر عطا کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوسر کا مالک بنا دیا تو آپ جسے چاہیں جو چاہیں عطا کر سکتے ہیں آپ فوراں سے درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا پڑھ لیں درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ کو دعا مانگ لینی ہے اپنی تمام حاجتوں کے لیے مرادوں کے لیے بیماریوں کے لیے تکلیفوں کے لیے اور کرزوں کے لیے اللہ پاک سے رو رو کر گیر گھرا کر دعائیں مانگیے گا اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے ویڈیو اچھی لگیا تو لائک ضرور کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنے فیملی فرنڈ اور دوستوں کے ساتھ صدقائی جاریہ کے طور پر اپنی دعا میں یاد رکھئے گا ناظرین کمنٹ میں اللہ اللہ کے نانوے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا دعا میں یاد رکھئے گے موسیقی